آدمی نے ننانوے قتل کیے بنی اسرائیل میں پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا ننانوے قتل ہو چکے ہیں توبہ ہوگی کا نہیں ہوگی انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا سو سو پھر ایک عالم سے پوچھا سو قتل کی ہیں توبہ ہوگی کا بیٹا کیوں نہیں ہوگی لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہو یہ شہر گندہ ہے یہ چھوڑ دے وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا معاف کرنے کے مجھے معافی ملیا میں ہر چھوڑ دوں گا اپنا بوریہ بسر اٹھایا اور چل پڑا راستے میں موت آئی جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف تو وہ یوں گیرا یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں یوں گیرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو جھٹی دے دی جنت کا فرشتہ بھی آگیا دوزقہ بھی آگیا دوزقہ فرشتہ کہنے کا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا جاؤ بھئی یہ نہ میں فیصلہ کرو کیا فیصلہ کرو یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے یہ نیک لوگوں کی بستی ہے یہ اس کی اپنی بستی ہے فاصلہ ناپو اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہیں جنت والے لے جاؤ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے اس سائیڈ سے دور ہے یہ یہاں گرا پڑا تھا یہ یہاں گرا پڑا تھا گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا جب پہمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت توبہ سے نہ گھبراؤ میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے پھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا ایک دفعہ کہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں آو ہم توبہ کریں نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس آس بھی ہٹا دو گھلا حکومتوں کا گھلا بھی نہ کرو اسے کیا فائدہ ہوگی ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس کو وسیلہ بناو جس کا وسیلہ ربر موڑتا نہیں کلمہ کا جز بنایا ہوا ہے میراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیم موسیٰ آپ کے کلیم دعوت کیلئے لوہا نرم سلمان کیلئے ہوا تابے اور عیسیٰ کیلئے مردہ زندہ تو میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اوہ لیسا قد آتائیتوکا افضل من دالکا کل اے میرے حبیب تیرے لئے سب سے آلہ سب سے آلہ سب سے آلہ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ دکرتو اللہ دکرتمعی کیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کم ہمارا نبی کیسا تھا ان کی زندگی کیسی تھی ان کے گھر کا کیسا تھا نظام باہر کا کیسا ہم جانتی نہیں ہم سیکھو سیکھو اپنے حبیب کی معاشرہ سیکھو تجارت سیکھو آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا آپ نے ہتیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا سیکھو سیکھو یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو آج توبہ کرو آج توبہ کرو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مصورات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے اللہ خوش ہو گیا فرشتہ خوش ہو گئے جنت سجدھج گئی جنت کی ہوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہ گار بیٹھ ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا تجھے مبارک ہے تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں تیرے سب معاف ہیں ہاں فرض چھوڑے تھے پتہ کرو علماء سے کیسے کروں گناہ معاف ہو گیا حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو اگر ہمارے ملک کا پچاس فیصد مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیس کی تقدیر بدل جائے گئی تو پکی توبہ کرتے ہو اور ایک اور خوش خبری اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے دوبارہ کر لینا کسی سے روٹھے ہو اسے منالو ماں باپ سے ناراض گیا پاؤں پڑ جاؤ بیوی کو اسے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اپنی اولاد کے لئے حلال کماؤ حلال چھوڑ کے جاؤ حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹیں چنتے پھریں گے ساری زندگی کانٹیں چنتے پھریں گے تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لئے بھی دعا کرو میرے نبی کے امتی ہیں دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں ہمارے بڑوں کا اگر وہ ہمارے عمر ہیں اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آغادی ان کے ہاتھوں سے کروائے اور اللہ تعالی ان کو بھی توبہ کی توفیق دے وہ بھی ہمارے ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا کریں گے ان کے لئے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے درشی پڑھو اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو فسلی علی محمد کما انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اے وہ ذات جو اہد اور سمد ہے اے وہ ذات جو لم یلد و لم یولد ہے اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے اے وہ ذات جو نید اور اونگ سے پاک ہے اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شب شبیہ نہیں اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنہ تنہا مالک ہے اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو پیلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں جس کے ملک کی حد نہیں جس کے لشکروں کی حد نہیں تیرے سامنے تیرے حبیق کی لوٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے مالدار بھی لوٹے پٹے غریب بھی لوٹے پٹے دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا اے میرے رب آج ہماری سن تجھے نو علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب اگر تُو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں اور اگر تُو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں یا اللہ ہمیں عدل کے ترازوں میں نہ تولنا ہمیں رحم کے ترازوں میں تولنا ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا اور ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنا نہ ہمیں جہنم کے سام بچوں سے بچا آگ کھولتے پانی سے بچا حوض کوسر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑو سطح فرما اس مجمع نے ہاتھ اٹھائیں ہینے قبول فرما یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے تراویہ پڑھواتا ہے قرآن ختم کرواتا ہے تیری بات کرواتا ہے اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما شادا فرما نحال فرما یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا ہو جا ایک دفعہ قیدے میں ہو گیا ہوں ایک دفعہ قیدے میں ہو گیا ہوں ایک دفعہ تو قیدے میں ہو گیا ہوں آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ یہ نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے ہمیں محبت کی نگاہ دے دے ہمیں شفت کی نگاہ دے دے ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما ماری مدد کا اعلان کر دے فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے کہہ دے میرے مولا کہہ دے میرے مولا کہہ دے میرے آقا کہہ دے یا اللہ کہہ دے یا اللہ کہہ دے یا اللہ یا اللہ ایک دفعہ کہہ دے نا کہہ دے نا تجھے پسند ہے منتیں کروانا ہم کر رہے ہیں منتیں تجھے پسند ہے گڑ گڑا ہم رو رہے ہیں تیرے صاحب نے یا اللہ ہم بچہ مار کھا کے اببا کو بتائے تو بڑا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے ہم تیرے حبیب کی عمت پٹ پٹ کے مرے مولا زخموں سے چورو کر تیرے قدموں میں آ پڑے یا اللہ اوہ ہمارے اللہ اوہ ہمارے اللہ اوہ ہمارے اللہ و سل اللہ تعالیٰ لنبی کریم آمین برحمت کے اوہ ہمارے اللہ